بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن عصیف پروگرام حقیقت دنیا میں آپ کا استقبال ہے ناظرین ہم آپ کو مسلسل اپنے اس اپیسوڈز اور جتنے بھی میں نے اس کے پہلے اپیسوڈز آپ کو بتائیں اس میں آپ کو بتایا کی آخر حقیقت دنیا کیا ہے اور قرآن کی وہ آیت بھی پیش کی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لَقَتْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم یعنی انسان کو سب سے بہتر پیدا کیا گیا ہے اللہ نے انسان کی جو پیدائش کی ہے یعنی اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا کیا وہ اشرف المخلوقات وہ اشرف کہنے کے لائق ہے جس طریقے سے کربلا کے میدان میں تقریباً کتابوں میں اور روایتوں میں جو درج ہے چالیس ہزار اور اس سے بھی زیادہ افراد تھے جو مولا حسین کے دشمن تھے وہ سپاہی موجود تھے جن کے ہاتھ میں ایسے ایسے ہتھیار موجود تھے جس سے حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو شہید کیا گیا کیا وہ انسان تھے کیا وہ کلمہ پڑھتے تھے اگر وہ کلمہ پڑھتے تھے تو وہ کس طرح کے مسلمان تھے ناظرین اکرام آج سب سے بڑی جو پرابلم ہے اور جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان علم حاصل نہیں کر رہا ہے اگر انسان ایڈوکیشن کی طرف آگے بڑھے علم حاصل کرے تو یقیناً وہ سمجھ بھی سکتا ہے اور جان بھی سکتا ہے کہ سچائی کیا ہے اور حقیقت کیا ہے تو ناظرین اکرام ہم نے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے کہ آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور کس طریقے سے آپ سفر کے لیے مدینے سے مکہ پہنچتے ہیں اب جب آپ مکہ پہنچے مکہ پہنچنے کے بعد آپ کے وہاں پر بھی دشمن موجود ہیں اور آپ کے پاس کوفے سے خط آنا شروع ہوتے ہیں کہ اے حسین ابن علی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ فوراں کوفے آ جائیں اب ہزاروں خط آنا شروع ہوئے تو مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے چچا ذات بھائی جناب مسلم علیہ السلام کو طلب کیا اور فرمایا اے مسلم میں چاہتا ہوں کہ تم کوفے جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کرو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوفے کے لوگ سچے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام جناب مسلم علیہ السلام کو کوفہ بیشتے ہیں آپ جناب مسلم علیہ السلام کوفے کے لیے سفر کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور سفر شروع کرنے سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام جو امام ہے سب جانتے ہیں مولا جناب مسلم علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں تو جناب مسلم علیہ السلام کہتے ہیں آخہ آپ کیوں رو رہے ہیں کہنے کے اے مسلم تم جاؤ اور جا کر وہ کامیابی حاصل کرو جس کا مجھے انتظار ہے جناب مسلم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے دونوں بچوں کو لیتے ہیں جن کی عمر بارہ اور تیرہ سال ہے اور آپ کے ساتھ دو سفائی بھی موجود ہوتے ہیں اب آپ اپنا سفر شروع کرتے ہیں سفر لمبا ہے طویل ہے اور آپ سفر کے دوران بہت ساری مشکلوں کو جھیلتے ہیں ایک زبردست توفان آتا ہے کالی آندھی یا پھر ریگستانی توفان بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے دونوں سفائیوں کی موت ہو جاتی ہے اب جناب مسلم علیہ السلام کے دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگتے ہیں آپ فوراں حسین ابن علی کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا مجھے لگتا ہے میرا کوفے جانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نشانیاں یہ بتا رہی ہیں کہ مجھے واپس مکہ آ جانا چاہیے مولا حسین ابن علی علیہ السلام کہتے ہیں اے مسلم کیا تم بابا جان کی ان پیشنگوئیوں کو بھول گئے جس میں نجومیوں کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا جس وقت حضرت علی علیہ السلام کی وہ پیشنگوئی جس میں آپ جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص باہر کھڑا ہے اور حضرت علی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یا علی اس وقت آپ جنگ پر نہ جائیں کیونکہ آپ کے ستارے ٹھیک نہیں ہیں مولا علی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں میرے ستارے کیوں ٹھیک نہیں ہیں تو وہ نجومی ہوتا ہے تو اس کی بات مولا علی نہیں مانتے اور جنگ پر جاتے ہیں اور واپس آ بھی جاتے ہیں اور بہخوبی جنگ جیت کراتے ہیں تو مختصرا یہ ہے کہ وہ نجومی کو مولا علی کہتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کی کوئی بھی پیشنگوئی مت دو کیونکہ نجومی مثل کہان کہان مثل جادوگر جادوگر مثل کافر لیکن اب مرحلہ ہے جناب مسلم کا آپ مولا حسین سے کہتے ہیں مجھے لگتا نشانیاں ٹھیک نہیں ہیں مجھے واپس مکے آنا چاہیے مولا حسین کہتے ہیں نہیں آپ کو کوفے جانا ہے اور جناب مسلم کوفے کا سفر کرتے ہیں آپ کوفے پہنچتے ہیں اور کوفے پہنچنے کے بعد جناب مسلم کا بہت ہی زبردست استقبال ہوتا ہے پوری عوام آپ کے ساتھ میں ہیں لوگ لبائک یا مسلم کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اب جناب مسلم علیہ السلام جنگہ جنگہ مجلسیں کرتے ہیں جنگہ جنگہ تقریر کرتے ہیں اور لوگوں کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتانے لگتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ اے مسلم جتنے بھی کوفے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اے مسلم ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آقا حسین کو خط لکھیں اب ناظرین آپ کو پوری روایتیں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جناب مسلم کوفے جاتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو دغا دی جاتی ہے وہاں کوفے کا جو حاکم ہے عبید اللہ ابن زیاد جو کی جناب مسلم کو کس بے دردی سے شہید کروا دیتا ہے اور جناب مسلم علیہ السلام شہید ہوتے ہیں اب جب مولا حسین کو جناب مسلم کے شہید ہونے کی خبر ملتی ہے تو آپ بہت گریہ کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جناب مسلم علیہ السلام کے ہی ساتھ میں آپ کے دونوں بیٹے تھے جس وقت جناب مسلم علیہ السلام کے ساتھ دغا ہوتی ہے دھوکہ ہوتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آقا حسین کو خط لکھے جا چکے ہیں کہیں حسین ابن علی علیہ السلام کوفے کی طرف روانگی تو نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو روکنے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیج دیتے ہیں اب آپ کے دونوں بچے جن کی عمر بارہ اور تیرہ سال ہیں وہ رات میں سفر کرتے تھے اور دن میں کہیں چھپ جاتے تھے کیونکہ دشمن ان کے لیے بھی موجود تھے دونوں بچے بھوکے پیاسے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کسی کے دروازے پر جاتے کبھی کسی سے مدد مانگتے ایک وقت وہ آتا ہے یہ ایک خاتون جو کی حارس نام کا ایک شخص ہوتا ہے جس نے ان دونوں بچوں کو قتل کیا تھا ان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اب وہ بچے اس حارس کی زوجہ کے گھر میں پناہ لیتے ہیں اب جیسے ہی حارس ملون گھر میں آتا ہے اس کو معلوم پڑتا ہے کہ وہ بچے یہاں گھر میں موجود ہیں وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے بچوں کو میرے حوالے کر دو لیکن بیوی کافی درخواست کرتی ہے گریہ کرتی ہے روتی ہے کہ تم نہیں جانتے یہ حسین کے چچاہزاد بھائی کے بچے ہیں تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو حارس کہتا ہے مجھے انام سے مطلب ہے مجھے پیسے سے مطلب ہے مجھے اس سے مطلب نہیں کہ یہ کس کی اولاد ہیں کس کی اولاد نہیں ہیں اور وہ ان دونوں بچوں کو لے کر نیر فراد کی طرف بڑھتا ہے اب بس وقت وہ تھا کہ حارس جس وقت نیر فراد پہ ان بچوں کو لے کر پہنچتا ہے اور حارس کی زوجہ پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی روتی ہوئی بلکتی ہوئی اس ملون کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے سر پر خون سوار ہوتا ہے اس کو صرف اور صرف دولت نظر آ رہی ہوتی ہے جو کربلا کا شیوہ بھی رہا ہے کہ کربلا کے اندر جتنے بھی افراد تھے جنہوں نے مولا حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا وہ سب کے سب پیسے کے لالچی تھے وہ اس ڈال پر بیٹھتے تھے جو ڈال ہری ہوتی تھی اس پلڑے کی طرف جھکتے تھے جو پلڑا بھاری ہوتا تھا یعنی ان کی شخصیت کو اگر ہم پہچان سکتے تھے تو صرف اور صرف دولت کے ذریعے پہچان سکتے تھے کربلا میں شہید ہوئے وہ انسان جو مظلوم کربلا کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ان لوگوں کو شہید کیا ان کے دلوں میں ان کے سینوں میں دل تو تھے لیکن ان دلوں میں کسی بھی طرح کی محبت کسی بھی طرح کی نرمی نہیں تھی جنہوں نے اس طریقے کے ظلم کیے کہ نہ ان کو بچوں پر ترس آیا نہ بڑھوں پر ترس آیا اور ایک اکیلے جوان پر کس طریقے سے اتنے لوگ حملہ ور ہوئے اب جناب مسلم علیہ السلام کے وہ دونوں چھوٹے بچے جو نہر فراد کے کنارے ہیں حارس کی بیوی جیسے ہی دونوں ہاتھ آگے بڑھاتی ہے کہ ان بچوں کو چھوڑ دو تو وہ ملون ایسا وار کرتا ہے کہ اس کی زوجہ کے ہاتھ کٹ کے گر جاتے ہیں اور وہ تڑپ کے زمین پر گر جاتی ہے اب حارس ایک بچے کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پہلے قتل ہونا چاہو گے یا پھر تم اس میں سے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے میں قتل ہونا چاہوں گا اور وہ بچہ آگے بڑھتا ہے اب دوسرا بچہ جو دونوں بھائی ہیں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اور بہت گریہ کرتے ہیں اور بابا کو یاد کرتے ہیں ملون آگے بڑھتا ہے اور سر قلم کر دیتا ہے اور دونوں کے دھڑوں کو پانی میں پھیک دیتا ہے اب جیسے ہی وہ حارس ملون ان دونوں بچوں کے سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے ابن زیاد دونوں بچوں کے سروں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اے حارس تو نے ان معصوم بچوں کے سروں کو قلم کر دیا تو وہ حارس کو یہ حکم دیتا ہے کہ یہ سر کو لے جاؤ اور واپس اسی پانی میں ڈال دو اب آپ دیکھئے دشمن حسین ہے دشمن علی ہے لیکن کس طرح کی بات کرتا ہے اور وہ حارس ان دونوں بچوں کے سروں کو واپس لاتا ہے اور جیسے ہی پانی میں ڈالتا ہے وہ دھڑ جو پانی کے اندر بیٹھ چکے تھے جیسے ہی وہ سر پانی کے اندر ڈالے جاتے ہیں دھڑ اوپر واپس آتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں ناظرین اکرام کس طرح کی بے دردی کس طرح کا ظلم کربلا میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ تو وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے صفیر تھے جن کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوا تو آپ سوچیں کہ کربلا کے میدان میں اس ریت پر اس ریگستان میں جہاں پر نہ پانی ہے محرم کی چار تاریخ کو پانی خیمہ حسینی میں ختم ہو چکا تھا اور سات تاریخ آتے آتے خیمہ حسینی میں پانی کی ایک پون بھی نہیں بچی تھی اور تین دن کی بھوک اور پیاس کا عالم اور دس محرم کی وہ شہادتیں جس میں حسین ابن علی ہیں ان کے گھر والے ہیں مولا باس ہیں ننے علی ازغر ہیں علی اکبر ہیں جناب قاسم ہیں جہاں پر چھے مہینے کا بچہ ہے تو اسی سال کا بڑھا بھی موجود ہے تلواروں اور تیروں کی نوکوں پر نمازیں پڑھی گئیں اور ملونوں کو کسی طرح کا ترس نہ آیا مولا حسین نے اپنی شہادت دے کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اسلام زندہ ہو گیا مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد نانا کا دین بج گیا کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد نماز قائم ہو گئی ننے ننے بچوں کی شہادت کے بعد تو اس طریقے سے آج کربلا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ناظرین اکرام اب آپ سے ویدہ لینا چاہتا ہوں انشاءاللہ میں حسن عاصف پھر حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ اسلام کا چراخ جلایا حسین نے دین محمدی کو بچایا حسین نے اسلام سو چکا تھا ہمیشہ کے واسطے چھیٹے لہو کے دے کے جگایا حسین نے یا حسین یا حسین یا حسین خدا حافظ شہید ہو گیا پیاسا حسین حای حسین